آئیے پلواما میں بات کریں گے ہاں بتائیے آدھا بھر جناب میرا نام گلام نبی دار ہے جناب بیشے سے میں وکیل ہوں اور میں زمینداری کا کام بھی کرتے ہیں جناب حالات کی وجوہات کی بنا پر کشمیق کے اکثر لوگ بیماری کا شکار ہوگی اور ان کو مائنگی کمت پر دعوائے ملتے کی تو اب جب سے آپ نے یہ سکیم جناب کیا لوگ کی ہے اس سے لوگوں کو کافی پائدہ ملا ہے لوگ کو رہت ملی ہے اور ہر کوئی اس وقت یہ کہتا ہے کہ ہمیں اب بیماری پر زیادہ پیسہ کھارچ نہیں ہوتا ہے یہ جناب آپ نے انسانیت کی خدمت کے لیے قدم اٹھایا ہے ہم آپ بہت اس کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ قدم گریبوں گریے اٹھایا ہے اور یہاں جناب یہ دسٹرکٹ تک محدود نہیں رہنا چاہے یہ جو سکیم ہے یہ جو گاؤں گاؤں میں فائل دی چاہے جناب کیونکہ گاؤں کے لوگ اکثر جناب بیجارے انپڑ ہوتے ہیں گریب ہوتے ہیں اور ان کا گزارہ بھی نہیں ہوتا ہے لاچار ہوتے ہیں یہ کر رہا ہے اور حالات ان کو بھی دبا کے رکھا ہے یہ سکیم گاؤں گاؤں تک جانی چاہے تاکہ آپ کا یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچ جائے جی کیونکہ آپ تو انسانیت کے خدمت کر رہے ہیں انسانیت کے خدمت ہی سب سے بڑے عبادت ہے عبادت بجوز خدمت ایک خلق نہیں ہے یہ حضرت سراجی نے کہا ہے جناب یہ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ خدمت ایک خلق ہے آپ تو وہ کرتے ہیں جس طرح آپ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ خدا آپ کو کامیاب کرے دیکھے رادوں میں ہمارے ملک میں اور ہمسائے ممالک میں آپ کی صحیح تش آپ کی جو آپ خدا اولو طرح نے آپ کو سوچ بوچ دیا ہے غلام نبی جی آپ کو کتنا لاب ہوا اس جو جنا سے آپ کو سویم کو کتنا فائدہ ہوا جناب مجھے کم سے کم دس ہزار روپے خارج ہو دا تھا دس ہزار روپیاں جناب بہت سے تکالیف ہوتے تھے دوائے لکھتے تھے ڈاکٹر صاحب ہم بڑے بڑی یہ کمپنی کے دوائے ہم لیتے تھے تو پھر ہمیں پتہ چلا کی یہاں سے یہ سکیم چالو ہو گئے ہم بھی اس کا ٹیسٹ کریں گے ہم نے وہاں دوائے لائی وہ کام قیمتر ملی اور اس وقت مجھے جناب وہ دس ہزار کے بجائے ایک ہزار روپے خارج ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے بہت ہے ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے آپ جناب صرف ہمارے طرف سے یہ گزارش ہے کہ یہ گاؤں تک پھیرنا چاہے میں گولام نبی جی آپ کا بہت آبھاری ہوں بہت اچھا سجاب آپ نے دیا